بھارتی فوج کو میزائل سسٹم بھی آپریٹ نہیں کرنا آتا پاکستان کے جانب میزائل غلطی سے فائر ہوا بھارتی حکومت نے غلطی مان لی واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا شامعون کرشی بولے بھارتی غلطی سے جنگ کا خطرہ ہے فروح حبیب کا کہنا ہے بھارت نے خطے کا امن دعو پر لگایا ہوا ہے پاکستان میں گرنے والا میزائل حادثاتی طور پر چلا بھارت نے اپنی غلطی مان لی لیکن معافی نہیں مانگی بھارتی حکومت نے واقعی کی آلہ سطح کی انکوائری کا حکم دے دیا بھارتی وزارتی دفعہ نے حادثے کو سنگین غلطی اور انتہائی افسوس نہ قرار دیا ایک بیان میں کہنا تھا کہ تیکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل فائر ہوا وزیر خارجہ شامعون کرشی بولے بھارت خدرناک کھیل کھیل رہا ہے عالمی برادری میزائل فائر کرنے کا نوٹ جس لے ہندوستان نے ایک اور حرکت کی ہے اور ایک میزائل جس کو وہ کہتے ہیں ایک ابجیکٹیو فاس موونگ ابجیکٹیو فائر کرتے ہیں اور پنجاب میں میاں چننو میں آکے گرتا ہے پراناکوانی دنیا سے اپیل ہے ہندوستان نے حرکت کی ہے انہوں نے اس حرکت سے محصوم شہریوں کو پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کو کٹارے میں لائے جائے اس سے پوچھا جائے وزیر مملکت برائے اطلاعات فرو خبیب کا کہنا تھا کہ بھارت نے خطے کا امداؤ پر لگایا ہوا ہے اس طرح کے واقعات ایکمی جنگ کا باعث بن سکتے ہیں جس وقت روس اور یوکرین میں جنگ چل رہی ہے ٹھیک اسی وقت اراک میں امریکی دوتا واس پر میسائلوں سے حملہ کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اراک کے اربل شہر میں امریکی دوتا واس پر بارہ میسائلیں داگی گئیں جانکاری کے مطابق امریکی دوتا واس میں بھاری تباہی مچی ہے امریکی رکشہ ادھیکاری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب ہی مسائلیں ایران کی طرف سے داگی گئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سیریا کے ڈیمیسکس میں کچھ سمیں پہلے اسرائیل نے ایک بڑا حملہ کیا تھا اس حملے میں ایران ریولیوشنری گارڈ کے دو ادھیکاری مارے گئے تھے اب اسی کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے امریکی دوتا واس کو نشانہ بنایا ہے دراصل یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بی اینا میں ایران اور پشچیمی دیشوں کے بیچ چل رہی پرماڑو وارتہ اچانک روک دی گئی ہے جس کی وجہ سے ایران اب امریکہ اور پشچیمی دیشوں سے بہت ناراض ہے کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایران پر روس کا کافی پربھاو ہے تو یہ کہنا بھی گلت نہیں ہوگا کہ ایراک میں امریکی دوتا واس پر یہ مسائلی حملے روس کی بھی ایک چیتاو نہیں ہو سکتے ہیں دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر سبسکرائب کرنا نہ بولیں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن جرور دبائیں دھنیواد